بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ جیسے ہماری جو پولس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی جو ہمارے بالا افسران ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ٹیلنٹ کے ساتھ ان کی صرف ایک یہی ایک فورس نہیں ہوتی ہے کہ صرف پولس ڈپارٹمنٹ سے وہ جو ہے منسوق ہوتے ہیں بلکہ ان کو دوسرے مختلف شعبوں میں بھی اپنا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ پولس کی نوکری اگر دیکھا جائے تو پوری فول ٹائم جاب ہوتی ہے اور ٹوئنٹی فور آورز اگر کہا جائے کہ ان کے اس میں لگتے ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا لیکن اس کے باوجود ان کی اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اندر یہ ایک ملٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پروفیشن کے علاوہ بھی مختلف پروفیشن کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں یا ساتھ ساتھ وہ چلا رہے ہوتے ہیں جیسے مختلف جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں جو ہے جو کچھ بالا افسران جو ہ ہوتے ہیں وہ پولس کی اپنی خدمات تو انجام دہی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں انجینئر بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے آگ جو ہمارے ساتھ بالا افسر موجود ہیں ان کے اندر جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ مجھے نظر آیا اور انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ عوام تک وہ لے کر گئے اور عوام نے بڑا سرایا ہے ان کے اس ٹیلنٹ کو اور یہ تھوڑا سا بڑے مزے والا ٹیلنٹ ہے اور وہ ہے ایکٹنگ کا جی ہاں بال اور مطلب یہ یہ کیسی چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کرنا چاہتا ہے ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں مطلب اس کام کو کیمرے کے سامنے لانے کی جورت کرتے ہیں تو آج جن کا میں تعریف کروا رہی ہوں انہوں نے بھی یہ جورت کی ہے تو ان سے مزید ہم بات چیت کرتے ہیں تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈی ایس پی تارک سلام صاحب کو اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا اتنا بیزی سکیجول ہوتا ہے اور اس سکیجول میں آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے ٹائم نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا ہے بہت دوسرا یہ کہ واقعی آج کل تو سیلاب کی وجہ سے کافی بیزی سکیجول ہے ہمارے بھی تو لیکن آپ نے بلایا ہے آنا تو تھا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ آئے اور بلکل صحیح بات ہے یہ یہ وقت ایسا ہے کہ مطلب بہت تکلیف دے وقت ہے اور اس وقت میں بھی ہماری جو پولس فورس ہے وہ فرنٹ پر ہوتی ہے عوام تو ساتھ ہوتی ہی ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں پولس دپارٹمنٹ کی تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہماری عادت بن گئی ہے کہ ان کو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن جب بھی ہمارے ملک پہ کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو یہ جو فورسز ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی فورسز ہو چاہے وہ ہماری آرمی سے ریلیٹیڈ ہو یا پھر ہماری بلخصوص پولس دپارٹمنٹ ہو وہ عوام کی مدد کے ل کی حصہ لیتی ہے تو سر میں آپ سے یہ کروں گی سب سے پہلے تو پرگرام شروع آپ کے میں اس سوال سے کروں گی سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنے حوالے سے بتائیں ہماری عوام جانا چاہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے حوالے میں انٹروڈکشن دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کا جو بچپن کہاں گزرا تعلیم کیا تھی آپ کی تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کراچی میں ہی پیدا ہوں ہیں کراچی میں بڑے ہوں ہیں تعلیم بھی کراچی میں ہی ہمارے فادر بھی پولیس میں تھ دادہ بھی پولیس میں تھے تائے بھی پولیس میں تھے ہم لوگ پولیس بلرڈ ہیں تو اس ویسے ہم شروع سے ہی کراچی میں ہی رہے ہیں پھر نوکری بھی کراچی میں کی ہے ابھی تک پقریباً پینتی سال ہو گئے ہیں پولیس میں ماشا اللہ تو بس عوام کے ساتھ پینتی سال تو سر یہ تو آپ کی بڑی لیگیسی چلتی آ رہی ہے خاندانی مطلب پولیس ڈپارٹمنٹ بلکل ہمارے پولیس میں زیادہ تر لوگ جانے اسی طرح ہوتے ہیں جن کے فادر پولیس میں جن کے دادہ پولیس میں ہو تو پھر وہ اسی طرح نسل در نسل کافی لوگ ابھی بھی ہم نے پیچھلے دو مہینے پہلے پولیس میں بھرتی ہوئی ہے ہمارے پاس پندرہ سو لوگوں کی تو اس میں سے تقریباً چار سو سوا چاہ سو پولیس والوں کے بچے ہوں ہیں اچھا ہاں ظاہر ہے وہ گھر سے کچھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے کچھ سیکھ کے بھی آتے ہیں ٹریننگ سینٹر جانے سے پہلے ہی ان کو کافی چیزیں آتی ہیں کیونکہ فادر کو دیکھا ہوتا ہے سب کو دیکھا ہوتا ہے رشتداروں کو دیکھا ہوتا ہے جو پولیس میں تو اس وعی سے میرا خیال ہے پولیس والوں کے بچے اچھے پولیس والے بچے سب کو دیکھا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ محال دیکھا ہوتا ہے اور اچھے مطلب اب جیسے آپ نے کہا کہ ماشا اللہ سے آپ کی تو جو ہے جو ہے تین نسلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرف کرتی آرہی ہیں اور زیادی بات ہے میں یہ تو پوچھ نہیں بہگا ہے کہ موٹیویشن کھا سے ملی گھر سے ہی موٹیویشن ملی آپ کو تو اب یہ مجھے بتائیں تھوڑا سپنی فیملی کے حوالے سے بتائیں پھر میں آگے سوال کروں گی کہ آپ کی فیملی میں کون کان ہے فیملی میں بیوی بچے ہیں اچھا ماشا اللہ سای پوتے نوازے اوہ ماشا اللہ آئی مستے لگتے نہیں ہوں ماشا اللہ تین نوازے ہیں دو پوتے ہیں ماشا اللہ بچے ہیں اچھا آپ کے بچوں نے آپ کی لگیسی کو کنٹینیو کیا یہی رہتا ہے ابھی تو نہیں ابھی تو بیٹا بڑا جو ہے میرا وہ اسلامباد ہوتا ہے وہ آئی ٹی کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے بعد والا بھی جو ہے نا وہ بھی آئی ٹی کے بزنس سے چھوٹا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے ہیز ان یونیورسٹی تو دیکھو وہ کیا کرتا ہے تو لگتا ہے کہ چھوٹا والا اس لیگیسی کو لے کے آگے جائے گا یا باس یہی تک دیکھیں وہ تو ابھی اس کے اپنے اوپر ہے اس کا اپنا شوق ہے کیونکہ پولیس کی نوکری کوئی آسان نوکری تو ہے نہیں یہ بڑی مشکل ہے اور اس کو اب اس نے مجھے بھی دیکھا ہے اپنے دادا کو بھی دیکھا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا پولیس کی نوکری کرے گا نہیں کرے گا ابھی مجھے علم نہیں اچھا صحیح اس کی مرضی ہے ظاہر ہے آپ کی دیکھیں آپ جس چیز کے آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے پولیس والا جو بھی بننا ہے تو وہ جو بچے کی ذہن ہوتا ہے جو اس کا ویجن ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹچ نہ کریں اس کو جانے دیں اور دیو 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 اور دیو بیٹر اب وہ پتہ نہیں کیا بنے گا مجھے نہیں پتا اچھا صحیح اچھا صرف تو اب یہ بتائیں جیسے آپ نے تو اپنے گھر میں دیکھا تو مطلب آپ کو جو ہے اپنے فادر سے انسپریشن ملی تو یہ چیز آپ کے لئے مطلب اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے اور فیملی کو کبھی شکایت ہوئی کیونکہ آپ لوگوں کی جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ جو بھی آٹھ گھنٹے یا بارہ گھنٹے کی تو ہوتی نہیں ہے دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے آپ لوگ آپ دیو ٹی پر بھی on ڈیو ٹی ہی رہتے ہیں تو مطلب یہ چیز کتنی مطلب فیملی لائف کو افیکٹ کرتی ہے یا فیملی یہ بات سمجھتی ہے بہت افیکٹ کرتی ہے اور فیملی سمجھتی ہے دیکھیں نا جب اور جوب سے یہ بڑا الگ ہے یہ کھاتا ہی الگ ہے آپ دیکھیں نا باہر فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے گھر والے فون کر کے بولتے ہیں گھر آ جاؤ جلدی فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمیں اٹھا کے بولتے ہیں باہر جاؤ جاؤ فائرنگ ہو رہی ہے تو ہمارا جو جوب کا جو سسٹم ہے وہ بڑا الگ ہے بڑی قربانیاں مانگتا ہے بڑی شہادتیں بڑی شہادتیں مانگتا ہے بڑی قربانیاں سیکریفائز مانگتا ہے یہ نوکری آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے اور حالات بھی بہت مشکل ہیں یعنی کہ اس کے اندر جوب کے اندر نہ آپ کی کوئی ایسی سیلری ہے کہ آپ اس پہ فخر کر سکیں نہ ایسی فیسلیٹیز ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں بچوں کے لیے سکول تک نہیں ہے ہمارے پاس پولیس والوں کے بچوں کے پاس ظاہر ہے بڑے پریشانیاں ہیں اس کے بعد بھی بس بلکل اسی حوالے سے میں پوچھوں گی کہ کیوں ہے ایسا حالکہ پولیس کی میں آپ سے بھی کاؤں گی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں پولیس سے ان کے روئیوں سے تو کیا کیا وجوہات ہیں مطلب یہ تو ایک میجر وجہ ہے کہ شاید ان کی اور یہی چیز رشوت کی طرف بھی جو ہے راغب کرتی ہے بہت سے ایسے ہیں جو پولیس دیپارٹمنٹ سے وہ اس کام کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی تنخوائیں اتنی زیادہ جو ہے اب ٹو دا مارک نہیں ہیں تو یہ وجوہات ہوتی ہیں ان کے رشوت لینے کی بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس جو پاورز ہیں وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑی پاور پولیس کے پاس یعنی ایک مردر کے ملزم کو ہائی کوٹ کا جج چھوڑتا ہے اگر تو وہ بھی ایک زمانت لے کے ڈاکومنٹیشن کر کے پروسیجر کہتا ہے ایسے چھو چاہے تو رات کو دو بجے مردر کے ملزم کو تھانے سے چھوڑ سکتا ہے اب پاور دیکھیں اگر میں ایسے چھو ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ رات کو دو بجے مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے اس قتل میں ہم نے پکڑا ضرور ہے لیکن بے گناہ ہے تو میں اس کو ون سکسٹی نائن لگا کے اور اس کو میں تھانے سے چھوڑ سکتا ہوں تو پاور دیکھیں اور پھر تنخواہ جب مجھے اتنی سی ملتی ہے تو ظاہر ہے جب اتنی تنخواہ اور اتنی پاور تو پھر آپ پاور کا مسی یوز کرتے ہیں جس کو آپ بتانیے کہ رشوت لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیفینڈ تو آپ کسی فورم پر کر ہی نہیں سکتے سوال ہی نہیں پہلو لیکن ہم اپنی مجبوریاں تو بتا سکتے ہیں میں پانچ سال رہا ہوں یونیٹڈ نیشن کی پولیس میں یو این پولیس میں پانچ سال اب وہاں بھی ہمیں تنخواہ ملتی تھی چار ساڑھے چار ہزار ڈالر مہینے کے اب اتنی تنخواہ اب اتنی تنخواہ لینے کے بعد کیا میں دس پانچ ہزار پچہ ہزار دشوت لوں گا سوال نہیں اسی طرح جب موٹروے پولیس بنی تھی اس کو بھی اچھی ہنڈسوم سیلیڈیز تھی تو آپ نے موٹروے سے بہت کم شکایتیں ملی ہوں گی پیسے لے رہے ہیں بلکل نہیں ہوں گی بھی تو بہت ریئر کے ساتھ بہت ریئر ہوں گی اسی طرح جو ہے نا اور یہ جو ایک ہماری پولیس ہے یہ دن رات بدنام پولیس کو میرا خیال ہے رکھا ہی ایسا جاتا ہے گورنمنٹ رکھتی ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ میں رہے ہیں ہاتھ میں رہیں گے تو کام کریں گے اچھولا جو ہے یہ پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے بلکل ازاد ہاں ہمیں کوئی پریشر نہیں ہونے چاہیے نہ پیسوں کا نہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہونے چاہیے لیکن اس حالات میں بھی آپ دیکھیں اگر سو قتل ہوتے ہیں تو پچانوے قتل ڈیٹیکٹ ہے پچانوے پکڑے جاتے ہیں سیکنڈ کوئیسن یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ پکڑے جاتے ہیں تو سزا کیوں نہیں ہوتی تو سزا اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ لوگ گواہی نہیں دیتے اس شہر کے لوگ گواہی نہیں دیتے اس شہر کے ساتھ ہمارا یہ گلا ہے لوگ دڑتے ہیں نا سر کہ ہم ہی زوائی دینے جائیں اب بعد یہ ہے کہ اگر لوگ ڈرتے ہیں تو پکڑتے تو ہمیں ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارا رشتہ دار کہ ہم مطلب اور میں خود میں خود وکٹم ہوں مجھے تین گولیاں لگی ہوئی ہیں یہ گولی یہ گولی لگی ہے پیچھے میرے کمر میں ابھی بھی گولی پڑی ہوئی ہے تو درنا تو ہمیں چاہیے نا ہم انسان نہیں ہیں we are not terminator not report ہم بھی تو انسان ہیں آپ کی طرح اگر آپ گوائی نہیں دیں گے تو سزا نہیں ہوگی جب سزا نہیں ہوگی وہ باہر آئے گا باہر آئے گا پھر اس نے انجینئرنگ یا ڈاکٹری تو نہیں کرنی ہے اس نے پھر ہی ڈکیتیاں کرنی ہے تو crime ہی کرنا ہے تو اسی لیے یہ شہر کے لوگوں کے ساتھ میرا بڑا گھلا ہے کہ یہ گوائی نہیں دیتے ان کو گوائی دینی چاہیے اگر یہ گوائی دیں گے تو سزایں ہوں گی جج ویسے تو سزا نہیں دے سکتے تو سر یہ یہ confidence یہ آپ نے بات بلکل سہی گی ایک عام انسان جو ہے وہ پولس کو دیکھتے ہی اگر اس کا کچھ نہیں ہے پولس ہا رہی ہے وہ ویسی گھبرا کے سائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ confidence دینا بھی تو آپ لوگوں کا کام ہے ہمارا بڑا کام ہے بھی community policing ہو رہی ہے بہت بڑے لیول پہ دیکھیں نا میں آج آپ کی پرگرام میں بیٹھا ہوں ایسا پولیس والے کبھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے یہ کونسپٹ ہی نہیں تھا بیٹھنے کا تو ہم نے فلم بنائی چودری فلم بنائی میں نے جی سی بلکل دیکھیں نا یہ کونسپٹ چینج ہو رہا ہے لوگ جو ہیں وہ پولیس انٹریکٹ ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے افسران ہے جسرائی جی ہیں ہمارے غلام میں بھی محمد جاوید ہوتی تھی اب ہوتی ہے آپ اپنے ایریا میں دیکھیں کمیونٹی پولیسنگ کے گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں علاقے کے لوگوں کے ساتھ پولیس نے مل کے بنائے ہوئے اب تو پہلے جیسا معاول نہیں ہے جو پہلے لوگ جو بولتے تھے پولیس دشمنی بری تھے دوستی بری دوستی اچھی دشمنی اچھی اب یہ چیزیں ختم ہو بھی ہیں اب تو پولیس بڑا بل مل گئے لوگوں سے پولیس سوالوں کے اب لوگوں کے پہلے یہ تھا کہ کسی پولیس والے سے تعلقات کئی شاد و ناظر اب تو ہر لوگوں کے دس پولیس والے سے تعلقات ہوتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا بڑا چینج ہو گیا ہے جس طرح ہمارے شہر کی پولیس چینج ہوئے لوگوں کو بھی چینج ہونا چاہیے اب لوگوں کو بھی گوائی دیں دیکھیں جج کس چیز پر کھڑی ہوں گی کوئی کھڑا ہو گیا میں آپ کو ایک بات دا ہوں جب وکٹم جو ہے نا وکٹم اگر خود بھاگ دوڑ کرے گا تو کوئی بلزم پکڑا جائے گا میرے پاس دس پچاس کیس ہیں میں تو ہر کیس پر دھیان نہیں دے سکتا میں تو ظاہرے وقتاں وقتاں دیکھتا ہوں لیکن جب آپ کے ساتھ کچھ ہوئے آپ میرے سر پر کھڑی ہو جائیں گی میرے پکڑ کے دیں آپ کیوں ہی پکڑنا تو پھر میں آپ کے ساتھ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ کرتا ہوں پھر میں ایک بھکتا سا ہے دو دن چار دن چھ دن پکڑ لیتے ہیں پھر اس کو جس کی چیز گئی ہے جس کا بھائی قتل ہوا ہے جو ان کو بھی تو چاہیے کام کریں ہمارے ساتھ اور ان کو چاہیے گواہی دیں موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ابھی کیا ڈرنا کسی سے جو رات کبر میں سب کی آپ کی میری ابھی کل کو کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جائے ایکسیڈنٹ میں مر جائے بیماری میں مر جائے اس سے اچھا نہیں ہے شہدت سے چلا جائے جب جا نہیں آپ نے بلکل صحیح کیس ہے اور اسی کے ساتھ سے میں یہ بھی ایک سوال کروں گی کہ جیسے میں اکثر جتنے بھی ہمارے ملتی رہتی ہوں وہ عوام کی مسائل کو دیکھتے بھی ہیں اور مطلب کافی حد تک حل بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے جو پبلک کا تعلق ہے وہ ڈیریک تھانوں سے ٹھیک ہے تو تھانوں میں جو ان کے ساتھ روئیے بڑے خراب ہوتے ہیں یعنی تھانوں میں تو سب سے سربرا کہا جائے تو ایسے چھو ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہے اگر ہم اس سے اوپر لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اخلاقیات بہت اچھے ملتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں نا پرابلم سالونگ لیکن ہر عام انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تھانے تک کا محل ایسا کی ہوا ہے بڑے افسروں سے سس پی ڈی جی سے انٹریکشن بہت کام ہوتا ہے لوگوں کا بلکل عام کا جگڑا ہے کوئی بھی ہے وہ ایسے جو کے پاس جاتے ہی ہے بلکل ایسے اور یا ڈیوٹی آفیسر کے پاس جاتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا رویہ خراب ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے وہ فطرت عادت ایسا ہوتا ہے اچھا کچھ بیٹھ کے پورا دن لوگوں کے یا یہ ہو گیا فلان کے ساتھ پھر وہ لوگ جو ہے نا لوگ مطمئن ہی نہیں ہوتے لوگوں ابھی دس لوگ ہمارے پا آگئے اس میں پانچ ایک طرف ہو گیا پانچ ایک طرف ہو گیا ہم پانچ کئی کام کریں گے چاہے ہم میریٹ پہ کریں چاہے سفارج پہ کریں چاہے پیسے لے کے کریں ہم نراز جب وہ کسی کھانے پہ شادی پہ میت پہ جائیں گے تو ان کے پانچ سو گھر والے رشتدار نراز تو اس طرح نرازگی کا جو بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ ہم سے نراز ہو جاتے ہیں اور خام خام اب یہاں تو بھی دیکھیں آپ جائز کام ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ گناہ بھی ہے لیکن بہت سارے چیزیں جو نہیں کر سکتے لوگ بلتے یہ بھی کر دو اور پھر اس کے بعد نراز پولیس سے آدھ پاکستان تو ایسی ہم سے نراز ہیں آدھ راز ہیں تو ٹھیک ہے جو نراز راز سے ایک حد تک کام کر سکتے نا اس کے بعد تو نہیں کر دوسرا یہ کہ پہلے زمانے میں پچیس سال تیس سال پہلے بڑے ان ایسی والے ہوتے تھے کیونکہ پولیس میں لوگ بھرتی نہیں ہوتے تھے اچھے لوگ تو ہوتے ہی نہیں تھے اور جوان ان ایسی بھرتی ہو گئے بچہ دوکٹر انجینئر بنے پولیس میں کیا چاہتے اب نہیں پہلے پچیس سال کے پہلے پہلے بھرتی ہو تھا دوکٹر انجینئر پولیس میں آرہے ہیں لیکن ہمارے لیول چھوٹے لیول اس میں کیا ہوتا ہے کی جو بچہ پچیس سال پہلے بیس سال بہلے سپائی بھرتی ہو ہوتا پیس پچی بات کرنا وہ ایسی ہی ہو گا وہ چینج تو نہیں ہو گا تو پھر وہ لوگوں کو بڑی شکایات دی جیسا آپ نے کہا کہ لوگ بڑے نراز ہو جاتے ہیں لیکن اب اب جو ہے اسے چو کم اس کم گریجوئیٹ ہیں اور اب تو ماشاءاللہ مارے پاس پولیس کے اسے پولیس میں بڑا فرق آیا بلکل آپ صحیح کہنا ہے اور یہ واقعی صحیح بات سر نے کہی بہت چینج آیا ہے جیسے میں اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ اور میں نے اکثر اپنے گیس سے بھی باتیں کی ہیں کہ بہت میں نے خود چیز چینج کی ہے چینج فیل کیا ہے کہ ہماری پولیس بہت زیادہ جو ہے اب ان کے روییوں میں چینج آگیا ہے اب مسائل کے حل کے لیے جو ایک عوام مسائل کے حل کے لیے دربادر ہوتی رہتی اس کے لیے بڑے انہوں نے کچھ سیٹنگز کیوئی ہیں کہ آپ ان سے روجو کریں اگر یہ آپ کی بات سنتے سانسے لیویل پی بھی آپ آئیں اور جو افسران سکتے ہیں تو یہ بات بلکل سرکی اس بات سے میں بلکل وہ کرتی ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید بہتری آئے گی اور بس اسی امید کے ساتھ ہیں کہ مزید آئے اور اسی کے ساتھ ہم ایک ساتھ موسیقی ویلگم بیک ناظرین اور بریک ہم واپس آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے ڈی ایس پی تارک سلام صاحب اور اب ہم ان سے بات کریں گے ان کی جو اپ کمنگ مووی جو آ چکی ہے جو ریلیز ہو چکی ہے اور کافی لوگ دیکھ بھی چکے ہیں تو اس حوالے آگئے یا جو فلم بنی ہے اچھا اس فلم کے میں آپ کو بتاتی چلوں جو فلم جس میں تارک سلام صاحب نے کام کیا ہے وہ ہمارے شہید پولس آفیسر تھے ان کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے چودری اسلام ایک بڑا مشہور نام ہے اور ان کے اوپر یہ فلم بنی ہے اور جو مین پوچھوں گی کیا ان کو شوق تھا یا ان کو ریفر کیا گیا یا ان کا لک ایسا ہے ان سے ریزیمبلنس ہوتی ہے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف آئیں تو چالیں ان سے بات کرتے ہیں تو آپ مجھے فلم کے حوالے سے بتائیں آپ کی ابھی فلم ریلیز ہوئی ہے اور جو مطلب آپ کا مین لیڈ ہے یعنی آپ اس آفیسر کا رول کر رہے ہیں چوزوی اسلام کا تو آپ کو شوق تھا ایکٹنگ کا یا آپ کہا گیا کہ نہیں ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا یہ فلم بن رہی تھی تو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی نیح لاج ہماری ہماری پولیس کرو یہ کرو یہ کرو تو پھر اس میں کیا ہوا کی ہم نے پریس کانفرنس کی فلم کی لاؤنج تھی سمجھو آئی ڈیا لاؤنج ہو رہا تھا اس میں میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہمارے جتنے بھی وہ آئے تھے گیس آئے تھے اس میں زیادہ تر جو تھی وہ میرا بتایا کہ آپ ان سے کروائیں یہ تو ہم لوگ بچی سال ساتھ رہے اور بلکل بڑی قریبی پھر ریزمبلنس بھی تھوڑی تھی پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہ آپ یہ کر رہے پھر دو تین مہینے میں نے ٹریننگ کی ایکٹنگ کی اور پھر کر لئے کام بس اللہ کا شکر اچھا ہو گیا اور فلم بن گئی صحیح کیسا فیڈبیک رہا کیسا رہا فیملی نے کیسے ریاک کیا بیس فیملی نے کیا رہے کیسا لگا یہ چیز ہے شو بیز ایک شعبہ ہے ہمارا ایک شعبہ ہے تو انہوں نے بڑا سرپرائز ہماری آپ نے لیکن ہمارا شہید پولیس والا ایک شہید افسر اس کی شادت کو بھی ایک نولیج کرنا ہی تھا ہم نے تو اس کی محبت میں کیا یہ کام اللہ نے کیا ہو گیا فلم بن گئی چل گئی اللہ کا شکر ہے اس کو اس لم صاحب کو ہم نے ایک دفعہ پھر زندہ کیا سکر پہ پردے پہ اللہ کا کرم ہو گئی اچھا کام ہو گیا اچھا تو کیسا لگا پولیس کی بڑی ہیکٹک جوب ہوتی ہے مطلب اگدم سے پھر آپ شو بز میں کردار ادا کیا تو مزگ اس میں آ رہا ہے پس پولیس بھی ایک ایک جوب بھی لوگوں کی خبر دیتا ہے اس کے ساتھ غمگین ہو جانا پڑتا ہے جو خوشی کی خبر دیتا ہے اس کے ساتھ خوش ہونا پولیس پولیس خود ہی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ایکٹنگ دیفنیٹلی ایک چیز ہے کیمرا فیس کرنا لائٹ کو فیس کرنا چلنا بیٹنا ڈیالوگ دینا یاد کرنا سکرپٹ یاد کرنا ڈیریکٹر کی بات کے اوپر عمل کرنا ڈیریکٹر بھی ڈڑھتا ہوگا نا سیر وہ زیادہ سختی نہیں کر پاتا ہوگا ڈیریکٹر ازیم سجاد بڑے اچھے بڑے کائن تھے خود بھی بیٹا بھی فوج میں ہے اور وہ فورس کے اوپر کافی پھر آپ اسی طریقے سے رہنا پڑتا ہم بلکل بیسی رہے انہوں نے صبح چھ بجے بلایا تو چھ بجے آئی رات بارہ بجے بلایا پھر پھنچ جاتی ہے یہ تو دیکھیں لوگوں کی شکایت ہیں بڑی پرانی ہیں یہ ٹائم پھنچ یہ بڑی شکایت لیکن اب ملائیں ون فائف پانچ منٹ کے اندر چھ سات منٹ میں پہنچ جائے گی نہیں رہا نو زمان ہے یہ بلکل صحیح بات لوگوں کی اصل میں انٹریکشن ہوتی کم ہے بچ بن کا خوف لوگوں کے دلوں میں تھانے جائیں گے اب ہمارے تھانے ایسے ہو گئے آپ جس طرح بینگ میں اتنے ایسے لگے میں سوفا پڑے میں کاؤنٹر بنے میں کمپیوٹر لگے میں آئی ٹی سسٹم ہے ابھی تو آپ کو پتے کہ ہمارا جو ہے وہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ ابھی ہمیں فیار بھی جو ہے وہ بھی کمپیوٹر رائز ہو گئی ہے اب تو بلکو چینج ہو گیا لوگ جاتے نہیں تھانے وہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں گیا تھانوں میں تھانے دادا بو نانا بو ڈراغ چلے گئی پلیس 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 ڈرہ میں بہت ہو ہے پلیس چینج ہو گئی بہت اب پلیس 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 چینج ہوگی بہت مزیدار اور کل میں بہت مزیدار سین دیکھ اپنے لغے میں ایک پلیس تھے شاہد آف ڈیوڈی گھر آئے آئے شاہد ان کی بیگم نے بھیج دیا تو مجھے لگا کہ یہ بس لیں گے ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ بس یہ چیز لیں گے اور چلے جائیں گے پیسے بیسی نہیں دیں گے لیکن بڑی حیران کہ انہوں نے بقاعدہ مطلب عام لوگوں کی طرح انہوں نے پیمنٹ کی اور حالکہ وردی میں تھے وہ فوراں ہی بیگم نے بھیج دیا گا جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے میں بتاؤں انہوں نے مجھے بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے دیکھیں ہمارے دیکھیں ہمارے کتنے پی آر ہماری بہت زیادہ ہو تعلقات بہت زیادہ میرے خیال ہے میں سولہ سال ایسے چورہ اس کراچی میں پر ڈی ایس پی شپ کی کافی مطلب میں سمجھتا ہوں شاہد ہیں اور ناظر ہی کوئی ایسے ریسٹوروینٹ ہوں گے یا لوگ ہوں گے جو ہمیں نہیں جانتے سب جانتے لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ہم نے پیسے نہیں دی کبھی نہیں مجھے یاد ہی نہیں کبھی میں یہ فری میں چیز کیوں لیں فری میں دو پانچ سو ہزار دو ہزار کیوں بلکل آپ چھے لوگوں کی سزا دو دیپارٹمنٹ کو نہیں ملنی سیجی مینڈ سیجی بس انشاءاللہ چینج ہو گا بلکل مووی کے حوالے سے یہ بتائیے کہ مزید آپ کو آفر ہو تو آپ کریں گے نہیں نہیں آفر تو ہوئی بیچ میں ہوگی تھی نہیں کیوں سیر مزا مزا کیا ہمارا تو سیسٹم ہی سیسٹم ہی تیس سال سے پولیس کی ناکری کر رہے ہیں شو بیز ہی سیسٹم یہ کام کرنے کیلئے آپ کو پولیس دپارٹمنٹ سے کوپریشن پوری ملی جیسے وقت دینا پڑتا ہے بہت 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 تو آپ off duty خاص طور پہ ہمارے ایک ڈی جی مکسود پولیس جو ہے اس میں یار وہ اتنے کوئی کریٹیو مطلب وہ ہر چیز اس کو پریزنٹیشن چیز کو بنانا ابھی ان کے آفیس آپ چلے آپ کو لگے کہ آپ کسی جرمن یا سویڈن پولیس کے دفتر آگے اتنی خوبصورت آفیس ان کی اتنا انہوں نے وہ جو پورا سیٹ اپ بنائے ہو ہے بڑے بڑے کونس جنرل وہاں پہ آتے ہیں لوگ آتے ہیں دیکھ نے کے لیے پولیس کا سیٹ اپ دیکھ لیے تو وہ کرییٹیو آدمی ہے اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا فلم میں بہت ساتھ دیا اور یہ فلم کو مکمل کرانے میں بڑا مہینی ہے یہ آفیس کیسا بن گیا تو اب ہی پڑا اچھے ہیں ہمارے جو جاوید اوڈو صاحب ہیں ہمارے ساتھ یونائن نیشن میں تھے بڑے پوزیٹیو سمجھدار دیکھیں نا افسر تو وہ ہی ہے نیچے انہوں کو سمجھے خالی سزا دینا تو کام نہیں ہے آپ ان کو سمجھیں ان کی سمجھے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کریں اب دیکھیں نا آئی جی صاحب بھی سلا آیا سندھ میں پوری پولیس کراچی کی بھی جا رہی ان کی مدد کرنے اپنے بھائیوں کی سندھ میں اچھی بات ہے اب پولیس چینج چھوڑ دیں دوستی بری دشمنی بری پانچ کلو سیب لے کے چلا گیا اور فلا ہی نہیں اپنے اپنے بیتاری میں نے خواست کر کے میں روکی میں نے دیکھوں تو سی اور وہ آفیس رہی رہتے تو لیکن انہوں نے بلکل عام لوگوں کی طرح چیزیں چیزیں نہیں اور بلکل اللہ کی وردی میں تھے تو میں لگتا وہ کہا ہوگا بیگم نے جائیں موسیقی بلکم بیک ناظرین اور بریکس ہم واپس گئے ہیں اور عزوک ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ڈی ایس پی تارک سلام اور ان کے ساتھ ہم مزید باتشویت سلسل آگے بڑھاتے ہیں آجا سر اب جیسے فلم کی بات ہوئی تو فلم میں شوٹنگ کے دوران کوئی مزیدار کوئی سین ہوگیا کوئی واقعہ ہوگیا صرف آپ بتائیں کس ٹائپ سر جیسے شوٹنگ کے دوران تو بڑی چیزیں ہوتی دن رات واقعی ہوتے نہیں سر وہ واقعی تو پوچھوں گی جو ایک پولیس 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 ساتھ واقعات ہوتے ہیں وہ تو خیر وہ ہمارے تو لیکن فلم میں شوٹنگ میں کیا مزیدار کس طرح سے کوئی ایسے واقعات ہوئے پوری ٹیم تھی سو سو لوگوں کا کرو ہوتا تھا ڈیریکٹر ہے پروڈیسر ہے کو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ گفش بات چیز سارے بڑے ایکٹرز تھے میرے پاس تو یاسر حسین شمون اباسی اسفر ٹیپو سنہ سلیم میراج ہماری بہت سارے بڑے بڑے ایکٹرز تھے ان کے ساتھ کام کرنا ایک تو اونر کی بات تھی اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ماسٹر ہیں اپنے کام کے مختلف چیزیں ہوتی رہتی تھی جس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ کٹ کرتے ہیں چین کو ہمارا ایک دوست ہے چھوٹا دانش چھوٹا ہے ہے تو پورا لیکن چھوٹا ہے تو انفارمر تھا میری فلم ہے میرا وہ مجھے آگے خبر دیتا ہے میں نے چاہے پین کے سگریٹ لگا کے خبر سننی ہوتی ہے تو وہ غلط کر دیتا تھا میرے کو کوئی ایک گنڈے کے اندر 35 چاہے اور 35 سگریٹ پینے پڑے مو جل رہا تھا اللہ بھائی بیربانی کر بس کر اب تو ٹھیک کر دے تو اس طرح بطلح واقعات چلتے رہتے تھے چھوٹنگ پہ کبھی اموشنل جس طرح اسلام صاحب کی شادت تھی اس پہ بڑا اموشنل تھا ان کا جو بھلیا بنایا تھا بس کچھ اچھا کوئی برا کوئی اچھا کوئی برے اسطرح کر کر کے بس اللہ نے کیا فلم بنی گئی جیسے میں کہوں گی جیسے پوچ کے حوالے سے بہت ڈرام اور فلم بنتی رہتی ہیں ان کو آج سے نہیں شروع سے کیا جا رہا 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 جیسے فاہد مصطفان نے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ شہادت پولس میں بھی اس طریقے سے ایک ادارہ ہے اس ادارے میں ایک ادارہ جس کا نام اس پی آر بلکل ہاں اس پی آر سے پولیس کی طرف سے بجت تو نہیں بتایا نا اپنے ذاتی ایفر بلکل کی بن گئی فلم بیسے کوئی ایسا بجت نہیں رہا کوئیrap کناعولیج کروائے شہید بیجت نہیں ہے یہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے لیکن فلحل تو اپنے سر پہ کرنا جو جیسا آپ لوگ اپنے ہی سر پہ کرتے ہیں ٹی وی کلا رہے ہیں صحیح بات ہے نہیں بالکل یہ بات آپ نے کہی کہ واقعی پولس کی لیے بہت کام کرنا ہے ہم صرف شکایت ہی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ کام ہو رہا ہے اور ابھی مزید کام ہوگا تو صرف ان کی اچھا اگر میں بات کروں کہ جیسے پولس میں جیسے دوسری فورس میں دیکھا جائے جیسے آرمی ہے ٹھیک ہے نا یہ پہنچ کے حوال سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے مطلب ان کو اگر جو شہادت جو شہید لوگ ہوتے ہیں تو کیا یہاں بھی ہوتا ہے پولس ڈپارٹمنٹ میں شہید ان کے لیے جس طرح افسر کو شہید ہو جاتا ہے مطبع ایک کروڑ روپے کا ان کے لیے وہ ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے اور تنخائیں دی جاتی ہیں لائک اگر کوئی پچاس سال کے عمر میں شہید ہو گیا اور اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال ہے تو وہ دس سال جو ہے نا اس کو اسی طرح تنخواہ ملتی ہے گھر والوں جس طرح وہ زندہ ہے یہ دو چار چیزیں ہیں جو کے بینیفٹس ہیں لیکن آہ مورالی ٹور پہ فوج کا جو ہے وہ زیادہ کیونکہ وہ ایک سسٹم کے سرو چل رہا ہے بلکل بلکل یہاں ایک سسٹم کی ضرور ہے بنے گا بنے گا بلکل ہاں آگے جا کے بنے گا اور بن رہا ہے مطلب دے بائے دے اچھا ہوتا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتا ہے ابھی آفیسرز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں نیچے کی ملیبوریاں ایک رات میں تو سب صحیح نہیں ہو جاتا ٹائم لیتا ہے ٹائم لگے گا ٹھیک ہو جائے گا اگر ٹھیک نہیں بھی ہوں ہم کام کرتے رہیں گے بلکل بلکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا صرف یہ بتائیں کہ کوئی جو ہے کوئی آپ کی ماشاءاللہ سے پہتے سال کی سروس ہو گئی ہے تو اس پورے پہتے سال میں مطلب ویسے تو واقعات بہت ہوتے ہیں آپ لوگوں کی روزانہ ہی کوئی نہ کوئی واقعات ہے لیکن کوئی ایک واقعہ جو بہت کہتے ہیں نا کہ دل و دماغ پہ چھا گیا اور ہمیشہ یاد رہتا ہو کوئی ایسا واقعہ وہ آپ ہم سے شیئر کریں سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہی ہے گولیاں مار کے چلے گا تو وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہے تین گولیاں لگی ہیں تو واقعات پس پوری سروس دیکھیں میں آپ کو یہ بتا ہوں واقعہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا زندگی کے اندر جو بھی واقعات ابھی میرے تو پولیس کے آپ کے ان کے کیمرہ لے کے یہ سب کی زندگی میں واقعات ہوتے رہتے ہیں ہماری بھی ہوتے رہتے ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی ایسا کوئی ویسا لیکن نائی کوئی چیز ایسی ہے نا زندگی کے اندر جو یاد کرنے ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کس مجبور کی مدد کی آپ کے پاس بڑے مجبور لوگ آتے ہیں دیکھیں پولیس والا اگر اپنی پچاس پرسند ڈیوٹی صحیح کر لے نا پچاس پرسند ہندرڈ نہیں تو میرے ساب سے وہ ولی ہے وہ آج کا ولی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں جو بلکل لوٹے پٹے کسی کا بائی مڈر ہو گیا کسی گھر ڈکیتی ہو گئی گاڑی چھن گئی موٹر سائیکل موبائل مطلب ہمارے پاس تو بڑا مجبور آدمی آتا ہے تو اس مجبور کو سہارہ دینا اس مجبور کا کام کرنا وہ خوش ہو جائے دعا دے آپ کو اس سے بڑا اور کیا یہ ہمیں روز چانس ملتا ہے آپ لوگوں کو تو کبھی کبھی کوئی چانس ملتا ہے انٹرویو آپ نے کبھی کبھی لینا ہے یہ تو روز آپ کو چانس ملتا ہے روز مجبور آ رہا ہے ان کا کام کریں ان کو محبت دیں اور اس کے جواب میں پھر وہ محبت دے گا اس کے گھر والے محبت دیں گے رشتدار محبت دیں گے محلے آلے دیں گے کام کریں لوگوں کی مدد کریں یہ نہیں دیکھیں کہ چھوٹی مدد ہے بڑی لیکن لوگوں کی مدد کریں اور یہی جذبہ ہونا چاہیے پولیس والے میں ہر پولیس والے میں اور ابھی کافی حد تک ہو گیا ہے چینج آ رہا ہے سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ ہماری عوام کو بھئی میں عوام کو یہ کہوں گا گواہی دیں گواہی نے جب تک آپ گواہی نہیں دیں گے لوگوں کو سزا نہیں ہوگی مجھے چھوٹتے رہیں گے اور جب یہ چھوٹ کے جیل سے واپس آتے ہیں تو پھر انہوں نے ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بننا انہوں نے وہی ڈکیٹیاں کرنی ہیں وہی قتل کرنے ہیں تو اس لیے مربانی کر کے تھوڑا سا حمد کریں ایک دفعہ یہ دیکھیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا یہ باتیں ہیں ہم لوگ بھی تو ہے نا ہمارے بھی بچے ہیں ہم بھی پکڑتے ہیں ہم گمارتے بھی ہیں جیل بھی لے جاتے ہیں کوٹ بھی لے جاتے ہیں سزا بھی دلواتے ہیں سارا کام کرتے ہیں تو پبلک بھی انشاءاللہ ایک دن ہوگا آ جائے گی صاحب ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور جے دن ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر اس دن ان کے جو ہے نا یہ جیل سے نہیں آسکیں گے صحیح بات ہے ساری کریمنلز کے چھکے چھوٹ جائیں گے نا صحیح ناظرین بڑا اچھا لگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگا ہوگا ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈیس پی تارک سلام ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم نے بڑے مزے مزے کی بات کی اور انہوں نے اپنی فلم کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا تو جنہوں نے نہیں دیکھیے وہ ضرور جا کر دیکھیں اور بلکل اکنالج کریں جو ہمارے پولس دپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو شہید ہیں ان کو ایک طریقے سے یہ مووی جو ہے ان کے لئے بنی ہے یہ صرف ایک چودری اسلام کے اوپر نہیں ہے مطلب یہ جتنے بھی چینج آ رہا ہے بلکل چینج آ رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے ناس ملکہ تو پتہ نہیں لیکن ہاں ہمارے دپارٹمنٹ میں تبدیلی بلکل آ رہی ہے اور جو ہے امید کرتی ہوں کہ یہ تبدیلی بہت اچھے اس سے جائے گی کیونکہ اب جیسے سر نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز سسٹم کے ثروح ہو رہی ہے تو اب ہمیں بھی اپنا وہ کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے خصوصاً پولس کی حوالے سے کہ جو ہے جو ایک مائنڈ سیٹ شروع سے چلتا آ رہا ہے اس کو ہم چینج کریں کیونکہ پولس بھی چینج ہو رہی ہے تو ساتھ میں عوام کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہونا چاہیے ناظرین تو اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوس نادیا انوار کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی